بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائیڈر ویب کوکو نیٹ 2010 میں سخت بارش نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں پاکستانی شہروں اور دھیاتوں کو تباہ کر دیا سلاب کی وجہ سے کافی متاثرہ علاقے مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ یہ سلاب دوسرے سلابوں کی طرح کئی بدقسمتی طریقوں سے تھا لوگ بے گھر ہوئے مکانات تباہ ہو گئے ندیوں میں اضافہ ہوا یہاں سندھ کے ایک علاقے میں ایک واقعہ دیکھنے کو بھی آیا ایک حیرت انگیز نتیجہ اس علاقے سے بلکل منفرد تھا بارش رکنے کے بعد لوگوں نے دیکھا جالوں سے ڈھکے بے شمار درخت ملک کا بڑا حصہ زیرے آپ آنے کے ساتھ ہی لاکھوں مکڑیاں درختوں پر چڑ گئیں تاکہ سلاب کے بڑھتے ہوئے پانیوں سے بچ سکیں پانی کم ہونے میں بہت لمبا عرصہ لگا درخت مکڑی کے جالوں میں ڈھک گئے یہ عجیب و غریب واقعہ دنیا بھر میں دیکھا گیا برطانیہ کے محکمہ برائے بین الاقوامی ترقی نے بتایا جن علاقوں میں مکڑیوں نے درختوں کو تراش لیا ہے ان میں ملیریا پھیلنے والے مشروع کو کافی کم دیکھا گیا ہے جھیل سیف الملوک خوبصورت وادی میں گھری یہ جھیل قدرت کے حسین نمونوں سے کم نہیں لیکن اس سے جڑے راز اور ان کی حقیقت کا ماما آج تک حل نہیں ہو سکا یہ جھیل کا نام سیف الملوک ایک مشہور شہزادے کے نام پر رکھا گیا فارس کا شہزادہ سیف الملوک جو جھیل پر شہزادی بدی الجمال پریوں کی شہزادی سے محبت کرتا تھا مقامی لوگوں کے مطابق یہ پریوں اور بدروہوں کی ایک جگہ ہے ایک کہانی سنانے والے نے بیان کیا ہر ماہ کمری مہینے کی چودمی رات کو جھیل آئینے کی طرح ہوتی ہے پہاڑ، آسمان، بے شمار چمکتے ستارے، چاند اس جھیل میں آپ دیکھ کے شاد و نادر ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت اور اکاسی میں کیا فرق ہے ان کا کہنا تھا کہ بہت سے رات میں نے یہاں ڈھلان پر روشنی ہزار تیرتی لائٹس بھی دیکھی ہیں اور ان کو پتھروں کے نیچے غائب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں نے پری بدی الجمال کو نہیں دیکھا لیکن میں نے خدا کی شان دیکھی ہے یہ شاندار جھیل پوری دنیا کے سہاؤں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ ایسا لے کر آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے بھی اگائی حاصل ہو سکے معجز سامائین اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ